اور اپنے پردیس کے ادھیکش سکندر یادب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مل کر کے ایک شاندار اعتحاسے کارکم کیا ہے وہی میں اپنے ایک ایک ادھوکتہ ساتھی جو ہال میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اور جو ہال میں نہیں آ پائے ہیں بڑی سنکھیاں میں ساتھی پچھلے کئی گھنٹوں سے کھڑے ہیں ان لوگوں نے جو کارکم سفل کیا میں اس کے لیے بہت 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 بدھائی دوں گا اپنے پردیس کے ادھیکش سکندر یادب کو راستری ادھیکش اور ہمارے کشن کنہیہ پال جی اور ان کے سبی ساتھیوں کا دیکھیں اس پہ کوئی چرچہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آنے والے سمیں میں گڑوندن ہونے جا رہا ہے اور گڑوندن ہو کر کے بی جے پی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں میں آپ پتکار ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہر بات کو آپ سمجھتے ہو جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بیوڈ بھی جیلیوی کی طرح گول گھوماتے ہوا سماجوادی پارٹی اور میں نے کئی موقعوں پر کہا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ بھگوان کے بلانے پر ان کے بلانے پر بلاوے پر سب جاتے ہیں ان بھگوان کا جب بلاوہ آئے گا تو ہم لوگ جائیں گے جو سرکار جو سرکار وقصد بھارت کے سپنا دکھا رہی ہو اور وقصد بھارت کے ساسا جنہوں نے یہ کسانوں کو دعویٰ کیا ہو کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی کیا وقصد بھارت کے کیمپیننگ میں کسان ہے کہ نہیں ہے کیا وقصد بھارت بینہ کسان کے خوشالی کے بینہ کسان کے جوڑے ہوئے سمبب ہے کیا وقصد بھارت میں نوجوانوں کی بات ہے جو ہمارے نوجوان بروجگار ہیں نوکری نہیں جنے ملی کیا وہ وقصد بھارت میں شامل ہوں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا کون سا فیصہ لیا ہے جس سے بڑی سنکھیاں میں ہمارے نوجوانوں کو نوکری روزگار مل گئی ہو ہمارے مخیمنتی چھالیس میں چھپن کی گنتی گنتے ہیں چھالیس میں چھپن ہیں اور ان سے پوچھئے کہ جو نویش آنا تھا چالیس لاکھ کروڑ کا جو سپنا دکھایا تھا اس میں کتنا نویش جمین پر پہنچا ہے اور اگر نویش جمین پر پہنچا ہے تو کتنے نوجوانوں کو نوکری اور روزگار ملا ہے ان سوالوں کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی پاس نہیں ہے اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی دھرم کے پیچھے کبھی بھاگوان کے پیچھے چھپ جاتی ہے جب پیسے والے سب بھارت چھوڑ کے چلے جائیں گے اور لگاتار لوگ جا رہے چھوڑ کر نہ جائے تو کیا ہے اس کے بھاوش سے اس لئے بہت سارے لوگ بھارت چھوڑ کر کے گئے ہیں کم سے کم سرکار کو وہ سوچی جاری کرنی چاہیے اور جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھارت سے کتنا پیسہ لے کے گئے ہیں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے سب سے زیادہ ہے ہمارا بھارت کے دیش کے جوان شہید ہوئے ہیں جب سے بی جے پی کی دوہزہ چودہ کی سرکار آئی ہے ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انسی آر وی کے آقڑے کہہ رہے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی دوہزہ چودہ سے سرکار آئی ہے ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی ہے نہ جانے کتنے بڑے پیمانے پر بھارت چھوڑ کر کے دیوپتی چلے گئے کچھ قانون کے تحت گئے کچھ پیسہ لے کے بھاگ گئے بینکوں کا اور جس نے نوڑ بندی کی سرکار نے وہ سرکار بتائے کہ کیا دیوپتیوں کے دس لاکھ کروڑ سے زیادہ پیسہ ماف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ سوال بڑے ہیں ان سوالوں پر چرشہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو فیلال آپ بڑی انیورسٹی آکسپورٹ کیمبریج یا دنیا کی بڑی انیورسٹیوں کی بات نہ کریں آج کل دوسری بات کریں جو چودے میں آئے ہیں یہ ادبکتہ ساتھی ملکہ گئے چوبیس میں انہیں نکال بھار کریں بہت دھنیواد اپنے پریس کے ساتھیوں کا آنے کے لیے بہت دھنیواد آپ کا دیش ویدیش کی تازہ خبر پانے کے لیے ہمارے چینل وی نیوز کو سبسکرائب کریں ووہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی